بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حلاوت الائیمان ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی کا بیان ایمان کی حلاوت تو شیرینی کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت سے کیا مراد ہے آیہ کی حلاوت اپنے معنی حقیقی پر ہے یا اس کا معنی مجازی مراد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین باتوں کا ذکر فرمایا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر تمام لوگوں کے اور کائنات کے مقابل سب سے زیادہ محبت رکھے اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس سے بھی محبت کرے یا جس سے بغض کرے تو اللہ کے لیے کرے اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے یہ تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی ایمان کی حلاوت یہ معنی حقیقی میں بھی مستعمل ہو سکتا ہے وہیں طور کہ ایمان کی حلاوت یہ اس معنی کر ہو کہ جب بندہ کے اندر یہ تینوں چیزیں پالی جاتی ہیں تو اس کو وہ فرحت اور وہ خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے دل میں اور وہ راحت محسوس ہوتی ہے جو راحت کسی انسان کو کسی کسی مفرح اور فرحت بخش پھلکے کھانے کے بعد حاصل ہوتی ہے یعنی راحت میں دونوں میں اشتراک ہو تو اس طرح سے اور اللہ من نووی علیہ الرحمت ورزبان نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت کا مطلب ہے کہ جب یہ بندہ ان تمام کاموں میں کامل ہو جاتا ہے تو طاعتوں میں اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے دین میں جو مشقتیں آتی ہیں ان مشقتوں کے برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت ہو جاتی ہے یہ مراد ہے حلاوت ایمان سے اب اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ چیزیں پاتا ہو ایک انوے سے خصلت تو وہ ہے جو ہر مسلمان اپنے اندر محسوس کرتا ہے سوائے کچھ کسی کسی آدمی کے وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے کفر کی طرف پلٹنا اس سے بھی زیادہ کہیں ناپسند ہوتا ہے جیسے کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے یہ امر تو سب لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن دو امروں میں یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دو امر کتنے لوگوں میں پائی جاتے ہیں ایک یہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھنا اور جو کچھ کسی کو کسی سے محبت کرے یا بغز کرے تو اللہ کے لیے ہی کرے یہ دو امر ایسے ہیں کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا آج دور حاضر کے عام مسلمانوں کو تو چھوڑو کچھ خاص وہ لوگ جو اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو پیر کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار بھی جانتے ہیں پتہ نہیں جو بھی اوصاف حمیدہ ہیں سب کے پیکر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا میں جو کچھ دین ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بل پر چل رہا ہے ایسے لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بریلی شریف سے کسی دوسرے شہر میں جائیں تو کہیں رافضیوں سے ملتے ہیں کہیں دیوبندیوں سے ملتے ہیں کہیں پر اسلام کے دشمن لوگوں کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ میں نے چونکہ میں بریلی شریف کا ہوں اس لئے میں یہاں کیا ذکر کر دے رہا ہوں کچھ لوگوں کی عادتیں ہیں ورنہ ورنہ تو ہر خانقہ کا حال یہی ہے سوائے چند خانقہ وں کے یا خانقہ میں سے بھی چند باعلم اور تقوی شعار شخصیتوں کے اکثر کا حال یہی ہے عوام میں جائیں تو عوام اتنی بڑی بے وقوف کہ جس کو کل تک سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا جس آج بھی مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا پڑھانا نہیں آتا ہے صرف وہ اگر کسی خانقہ ہی آدمی سے باوستہ ہو جائے مربوط ہو جائے تو لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگتے اس کو اپنا مقتدہ سمجھنے لگتے اس کو اپنے لیے دنیا آخرت میں زاد اور زخر کی حیثیت دینے لگتے ہماری عوام بھی بے وقوف ہے جو حق اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ علم کی کمی ہوتی ہے آشنائی کم ہوتی ہے تو دین کی محبت وہ صرف معارفت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے اور جب معارفت اور علم ہی نہیں تو پھر جہالت کچھ بھی کروا سکتی ہے اس لیے ایک کامل مسلمان آج کے دور میں ملنا جس کے اندر یہ تینوں خسلتیں ہوں جو سرکار بیان فرما رہی ہیں یہ عام مسلمان تو در کنار خاص لوگ جو اپنے آپ کو اخص الخواص کہتے ہیں ان میں بھی ایسا کامل مسلمان ملنا بڑا مشکل مسئلہ ہے اللہ ہی بھلائی فرمائے کسی کے ساتھ تو اسے مل سکتا ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہی خصوصی فضل اپنا فرما دے تو وہ یا ایسا آدمی آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے باب حلاوت الیمان ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا بیان حدثنا محمد ابن المسنہ قال حدثنا عبد الوحاب الثقف قال حدثنا ایوب عن ابی قلابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سَلَا سُن مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةٍ ایمان امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسندان وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالوحاب السقفی نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے وہ روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قال سرکار نے ارشاد فرمایا سلاس اے سلاس خشال تین خصلتیں ہیں من کن فی جس کے اندر وہ تین خصلتیں ہوں گی وَجَدَ حَلَاوَةً ایمان تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا یعنی اسے طاعتوں میں لذت محسوس ہوگی اگر ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں تو محاسبہ کرنے کے بعد ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خصلت ہے یا نہیں ہے بس ایک خط امتیاز ہے کہ اگر کسی کو دین کی راہ میں مشقت برداشت کرنا اور طاعتوں میں لذت محسوس اگر ہونے لگی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ چار رکعت نماز پڑی ہے ابھی دل نہیں بھرا اللہ کا ذکر اور کروں تو اور نفل کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگتا ہے دین کی راہ میں اگر پیسہ دیا ہے تو خرچ کرنے میں گریز نہیں کرتا ہے اگر اس کو طاعت کرنے میں لذت محسوس ہونے لگی تو سمجھ لو کہ وہ کامل ایمان تار ہے اور لذت محسوس نہیں ہوتی ہے بس فرض ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے سوچ تے ہیں کہ کیسی جلدی سے نماز پڑھ کر سمجھ لو کہ ابھی ایمان کی حلاوت اسے محسوس نہیں ہو رہی ہے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے نبی کریم نے ارشاعت فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ تین خصلتیں پائی گئیں اس شخص نے حلاوت ایمان پالی تین خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ان کے ما سوا سے اس کے نزدیک محبوب تر اس سے پتا چلا سوا ہما اللہ اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع کرنا یہ جائز ہے اور دوسری وجہ دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ انسان سے محبت کرے تو اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لئے اب اگر کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے اللہ کے لئے کرے اللہ کے لئے کرنے کا مطلب یہ ہے امور دینیہ میں اس کی مدد کرے مور دینیہ کی طرف اس کی رہنمائی کرے اس کو اچھا سمجھے اور کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو دل سے برا جانے اس کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے یہ ہے اللہ کے لئے محبت کرنا اگر ہمارے اندر یہ چیز ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے تو سمجھ دیجئے کہ ابھی ہم کامل مومن نہیں ہیں اور تیسری خصلت سرکار نے بیان فرمائی وَأَن يَكْرَهَلْ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْزَفَ فِي الْنَّارِ کہ اَن يَعُودَ مَا أَن مَسْدَرْيَا کہ کفر میں لوٹنا یہ ناپسند ایسے ہی کرے کما يَكْرَهُ أَن يُقْزَفَ فِي الْنَّارِ جیسے کہ یہ ناپسند کرتا اس بات کو کہ اسے آگ میں ڈالا جائے آگ میں ڈالا جانا جیسے ناپسند ہے ایک انسان کو ویسے ہی کفر کی طرف لوٹنا بھی ناپسند ہو یہ چیز ضرور ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ خوب پائی جاتی ہے مگر شاید باید کچھ ایسے آج کا دور چل رہا ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں ہر طریقے سے مسلمانوں کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہیں ان کے دین و ایمان سے کھلوار کر رہی ہیں بالخصوص ہندوستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہ تو یہی ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی جان مال عزت عابرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اسلام دشمن طاقتیں بھر پور اپنے طور سے مسلمانوں کو دوانے کی کوشش کر رہی ہیں مسلمانوں کی عزتوں سے کھلوار کر رہی ہیں منصوبہ ساز طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ یہاں پر غیر مسلم تنظیم مسلمان لڑکیوں کو ورغلانے اور ان کو ارتداد کی طرف لے جانے کے لئے کوشہ ہیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں جگہ جگہ پر جو مسلمان ایسے کمزور ہیں ایسے پریشان ہیں جن لڑکیوں کے باپ کا انتقال ہو گیا یا جن کے گھروں پر بھائی نہیں ہے جن کو پیسے کی کوئی دکت اور قلت ہے پریشانی ہے جو تنگی کی زندگی گزار رہی ہیں ایسی لڑکیوں کو لڑکیوں سے غیر مسلم لڑکے محبت اور پریم کا رشتہ بڑھاتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کا بھی لالج دیتے ہیں اس کو دولت کا بھی لالج دیتے ہیں اس کو مستقبل کی خوشیوں کا بھی لالج دیتے ہیں ہر طرح سے اس کے ذہن و دماغ کو معیوف کر دیتے ہیں اور ایک دن یہ آتا ہے کہ ہمیں روزانہ اخباروں میں یہ پڑھنے کو مل رہا ہے کہ آج فلان جگہ پر ایک مسلمان لڑکی مرتدہ ہو گئی فلان جگہ پر ایک مسلمان لڑکا عیسائی میں چلا گئے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا یا ہندو مذہب کو اختیار کر لیا لیکن لڑکوں کے ساتھ کم لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادہ ہو رہا ہے چونکہ منصوبہ بند طریقے سے یہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و عبر اور دین اور اسلام کی محفظت فرمائے ساتھ ہی ساتھ اس کے اسباب پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے جب ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر غیر مسلم تنظیم حکومتی اشارے پر مسلمانوں کے دین و ایمان کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے ارتداد کے دہانے پر لے کر جا رہی ہے تو ہم کو خود ہی سمجھنا چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے معاشرے میں اپنی بچیوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کریں غریب بچیاں ہیں ان کی مدد بھی کریں ہم اپنے معاشرے میں جہیز کی بلا کو ختم کر دیں تاکہ بچیاں سکون سے غریب بچیاں بھی ہوں تو ان کی ان کا نکاح ہونے میں کوئی دشواری نہ آئے اور ساتھی ساتھ ہم اپنے گھروں کی بچیوں کو موبائل فون وغیرہ نہ دیں ایس اس طریقے سے ان کو نہ استعمال کرنے دیں کہ ماں باپ کی نگاہوں سے وہ دور ہوں اور موبائل استعمال کریں یا ماں باپ کی گھر نگاہوں خبر پھیل جائے کہ شیر آ گیا ہے چیتا یا تیندوہ آ گیا ہے تو شاید شہر کا ہر دروازہ اس تیندوہ اور اس شہر کے ڈر سے بند ہو جائے گا جب اتنا ڈر ایک شیر کا ہے جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بچانے کے لیے دروازہ آدمی اس کے ڈر سے بند کر لے رہا ہے تو یہاں تو دین و ایمان کا مسئلہ ہے تمہارے دین و ایمان کے لٹیرے اور دین و ایمان کو پھارنے والے یہ بھیڑی جگہ جگہ گھوم رہے ہیں تو کیا اپنی بچیوں پر پابندیا نہیں لگا سکتے کیا اپنی بچیوں پیسوں میں اپنے دین و ایمان کا سودہ کر سکتے ہیں کیا ہم اپنی زکاة نکال کر ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ہم تمام کی ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اس طریقے سے نظر رکھیں اور گریبوں کی مدد بھی کریں پریشان حالوں کی مدد کریں انشاء اللہ حالات درست ہو جائیں باب علامة الیمان حب الانسار یہ باب ہے اس بیان میں کہ انسار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ انسار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے اوسو خزرج دو وہاں کے قبیلے تھے جو دونوں قبیلے اپنی ایک جدہ کی طرح منصوب تھے جن کو بنی قیلہ کہا جاتا تھا وہ دونوں قبیلے کے مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پر ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں پر دیگر مسلمان ہجرت کر کے گئے جن کے سارے مال و جادات زمین جادات سب مکہ شریف میں چھوڑ کر وہ مدینہ شریف سرکار کے ساتھ تشریف لے گئے تو بے سرو ساما بے دولت یہ ایسے لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے انسار کے لوگوں کو بلایا مجلس منعقد ہوئی نبی کریم نے عقد معاخات کیا اور وہاں کے جو لوگ عوصو خزرچ کے جو مسلمان تھے ان لوگوں کے ساتھ عقد معاخات فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی ہے ان لوگوں نے بھی جذبہ ایمانی کا اظہار کیا اور اپنے گھر کے اندر جو جادات جو پیسہ جو دولت جو زمین جو باغات جو کچھ تھا تو جیسے اپنے بھائی کا ایک حصہ ہوتا ہے ویسے ہی ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ان مسلمانوں نے حصے دیئے اپنا حقیقی بھائی کی طرح ان کو درجہ دیا اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت اس مدد کرنے کی وجہ سے ان کو انسار کہا گیا تو پہلے وہ بنی قیلہ کہلاتے تھے اور سرکار کے ساتھ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ان کی مدد کرنے کی بنا پر ان کو انسار کہا گیا یہ انسار اب ان کے عالم کے درجے میں ہو گیا انسار یوں نے ان سے محبت کی مسلمانوں سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے محبت کی ان کی مدد کی ان کے ساتھ تعاون کیا اس بنا پر ان کو انسار کہا گیا اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے انشاد فرما نبی کریم نے فرما دیگر لوگ میرے لئے دور رہنے والے کپڑے کی طرح ہیں نبی کریم نے فرما انسار میرے لئے اس کپڑے کی حیثیت رکھتے ہیں جو کپڑا میں اندر پہنتا ہوں یا جو کپڑا اندر پہنا جاتا ہے یعنی جیسے ہم بنیان پہنتے ہیں وہ ہمارے جسم سے متصل ہوتی ہے شمیز پہنتی ہیں تو وہ جسم سے متصل ہوتی ہے تو وہ جسم کے قریب ہوتی ہے سرکار نے فرما کہ انسار میرے نزدیک قرب میں ایسے ہی ہیں اس کپڑے کی طرح اتنا قرب ہے مجھے انسار سے وہ میرے جسم سے لگا ہوا ہے ون ناس و دسارون اور انسار کے علاوہ دوسرے لوگ میرے لئے اس کپڑے کی معنی ہیں جو کپڑا اوپر پہنا جاتا ہے جو جسم سے مس نہیں ہوتا تو انسار سے نبی نے رکھے تو اس بغض رکھنے کی دو حیثیت ہیں ایک تو حیثیت یہ کہ وہ انسار ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے بغض رکھ رہا ہے اور ایک یہ حیثیت کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسلام کی نصرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے اب اگر کوئی انسار سے ان کی ذات کے اعتبار سے بغض رکھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کامل مومن نہیں ہوگا اور یہ کمال ایمان یہ ہے کہ انسار سے محبت رکھے اور اگر کوئی انسار سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی ہے اسلام کی حمایت کی ہے اس مانا کر اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ محبت یہ حقیقت میں علامت ایمان ہے کیونکہ اسلام کی مدد و نصرت پر بور عزی ہے اور اگر کوئی انسار سے بغض اس لیے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی کیوں مسلمانوں کی کیوں حمایت کی اسلام کی کیوں نصرت کی اس معنی کر اگر کوئی بغض رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے انسار سے تو اس معنی کر تو وہ منافق ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوگا اس معنی کر انسار سے محبت کرنا یہ علامت ایمان ہے اور ان سے دشمنی کرنا یہ نفاق اور کفر کی پہچان ہے دونوں مطلب سمجھ لیجیے گا دھیان سے باب علامت الیمان حب الانسار یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایمان کی علامت انسار سے محبت کرنا ہے حدسنا ابو الولید ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے قال انہوں نے فرمایا حدسنا شعبت قال اخبرنی عبداللہ بن عبداللہ بن حبر جبر ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر نے قال انہوں نے کہا سمعتو انس ابن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت انس ابن مالک کو کہتے ہوئے سلا قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربایت کرتے ہوئے کہا فرمایا قال سرکار نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانسار ایمان کی پہچان انسار سے محبت کرنا ہے وآیت النفاق بغض الانسار اور نفاق کی پہچان انسار سے بغض اور دشمنی کرنا ہے باب اب امام بخاری نے باب تو باندھا لیکن عنوان باب یہاں پر ذکر نہیں کیا جہاں پر امام بخاری باب تو باندھتے ہیں لیکن عنوان باب ذکر نہیں کرتے تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ باب اپنے مذکورہ اور گزشتہ باب کے لئے فصل کے درجے میں ہے اسی سے متعلق ہے یہ باب فرماتے باب حدثنا ابو یمان قال حدثنا شعب عن زہری قال اخبرنا ابو ادریس آئذ اللہ اخبرنا ابو ادریس آئذ اللہ ابن عبد اللہ ان عباد ابن سامت وکان شہد بطر امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو یمان نے انہوں نے کہا حد سنا شعب ہم سے حدیث بیان کی شعب نے وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے قال انہوں نے کہا اخبرنا ابو ادریس ابو ادریس آئذ اللہ بن عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ انہ عباد انہ عباد تب ن السامت کہ حضرت عباد بن سامت وکان شہد بطر حضرت عباد ابن سامت کا بیچ میں یہ ذکر فرمایا کہ آپ وہ صحابی رسول ہیں وہ جلیل قدر صحابی ہیں جو غزوی بدر میں حازت تھے وہو احد النقباء اور یہ احد النقباء لیلت العقباء اور یہ شب عقباء کے نقیبوں میں سے ایک نقیب بھی تھے حضرت عباد ابن سامت شب عقباء لیلت العقباء کے نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے وہ فرماتے ہیں اخبر انہوں نے بتایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اب یہاں پر انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت بدر الدین یا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت ورزوان فرماتے ہیں کہ یہاں پر بخاری کے کاتبوں سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے یہاں پر اخبر یا اخبرانی یا اخبرانا وغیرہ یا حدثنا وغیرہ لفظ ہونا چاہیے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے انہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا وحول عصابت من اصحاب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے آس پاس آپ کے صحابہ کی جماعت تھی عصابت جماعت کو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیعہ تم مجھ سے بیعت لو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے کچھ بھی شریک نہیں کروگے ولا تسرقو اور تم سرقا اور چوری بھی نہیں کروگے ولا تسرقو اور تم زناکاری بھی نہیں کروگے ولا تقتلو اولادکم اور تم اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کروگے ولا تعتو ببہتان تفترون بیل ایدیک وارج لکم اور تم وہ بہتان بھی نہ لگاؤگے جو تم گڑتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے ولا تعصو فی معروف اور کسی بھلی بات میں نافرمانی نہیں کروگے یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف کوئی نہیں کروگے لہذا نبی کریم نے اشاد فرمایا لا تعط لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں لیکن آج کے دور میں دیکھئے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کسی پیر کا مرید کہتے ہیں تو ایک طرف نماز اس کی چھوٹتی جاتی ہیں دوسری طرف نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے اور اپنے پیر کے دامن کا دعویٰ کرتا رہتا ہے پیر بھی ایسے ہیں کہ ادھر نہ پیر کو نماز کی فکر ہے نہ مقتدی کو اور نہ ہی مرید کو نماز کی فکر ہے دونوں بیٹھ کر باتے کرتے رہتے ہیں جل سے جلوس کرتے رہتے ہیں ہاتھ چومتے چمباتے رہتے ہیں نماز ازان ہوتی رہتی ہے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ایسے بھی پیر آج کے زمانے میں جگہ جگہ ملتے ہیں اور اس طرح کے مرید بھی ملتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف پیر کی اطاعت کرنے سے پیر کی خدمت کرنے سے کچھ نہیں ملتا جب تک کہ آپ دین اللہ کے دین کو نہ مانو اللہ کی شریعت پر پیروکار نہ ہو جب تک شریعت کے اس وقت تک تمہیں خدمت پیر سے بھی کچھ ملنے والا نہیں کیونکہ نبی کریم نے اشاد فرمایا اللہ کی معصیت جہاں پر ہو جس کام میں اللہ کی معصیت ہو اس سے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں تو نماز اگر چھوڑے اور پیر کی خدمت کرے تو یہ پیر کی خدمت کرنا ایسے حرام ہے سرکار نے فرما لا تعصو فی معروف بھلی بات میں تقوی و پرہیز گاری میں معصیت مت کرو فمن وفا من کم فعجر ہو علاللہ تو جس نے تم میں سے یہ باتیں پوری کی یہ معاہدہ مکمل کیا تو اس کا عجر اللہ پر ہے اللہ اسے عجر دے گا ومن اصاب من ذالک شیئن اور جس نے ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا تو اس کی دوش صورتیں فَعُوَ فَعُوْقِبَ فِدْدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهِ تو پھر اس کو اگر دنیا ہی اس کی سزا دے دی گئی تو یہی سزا اور یہی حد اس کے لیے کفارہ ہے تو کفارہ ہے اس سلسلے میں امام آزم علیہ رحمت وررزوان کا ارشاد یہ ہے کہ دنیا میں دیگر امہ اکرام نے اس کو کفارہ مال لیا اسی حدیث پاک کی بنا پر امام آزم علیہ رحمت وررزوان اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو سرکار نے فرمایا فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهِ وہ حد اس کے لیے کفارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر دنیا ہی میں جرم کے ارتکاب میں حد جاری ہو گئی تو اب حد جاری ہونے کے حد اسی لیے جاری کی جاتی ہے تاکہ آدمی جرم سے رک جائے باز آ جائے دوسروں کے لیے نصیحت بھی ہو جائے اب اس نے حد جب جاری ہوئی تو اس نے توبہ کر لی توبہ کر نہ یہ اس کے لیے اس کے گناہ کا اور اس کے جرم کا کفارہ ہوگا نہ کہ حد جاری کرنا تو نفس حد یہ جرم کا کفارہ نہیں ہے بلکہ جرم کا کفارہ اس کی توبہ ہے لیکن چونکہ حد جاری ہوئی ہے یہ سبب بنا ہے حد کا جاری ہونا یہ توبہ کرنے کا سبب بنا ہے اس لیے اسی سبب کو یہاں پر کفارہ کہہ دیا گیا ہے فہوا کفارت اللہ تو دنیا میں اگر سزا دے دی گئی اسے حد اس پر جاری کر دی گئی فہوا کفارت اللہ تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا ومن اصاب من دالک شیئن اور جس آدمی نے ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا سم سطرہ کوئی سزا ہوتی یا دنیا میں اس پر حد جاری ہوتی فہوا الاللہ تو اب وہ اللہ کے حوالے ہے انشاء عفاء انشاء تو وہ اسے معاف کر دے اور آخرت میں اسے جنت میں داخل فرما دے وانشاء عاقب ہو اور چاہے تو وہ اس کے اس جرم پر آخرت میں سزا دے اور جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے فبا یعنا ہو علی ذالک تو یہاں پر راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان تمام باتوں میں ہم نے بیعت کر لی ہم نے بیعت کر لی اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کی پٹا یہ حدیث پاک تو آپ نے سنی لیکن اس کا پس منظر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ موسم حج میں منہ تشریف لے جاتے تھے ہر سال موسم حج میں منہ تشریف لے جاتے تھے وہاں پر منہ کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نووت کے دسویں سال منہ تشریف لے گئے تو وہاں پر چھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے ہیں اور نبی ان سے ارشاد فرمایا کیا تم میرے ساتھ نہیں بیٹھ ہوگی کہ میں تم سے کچھ باتیں کروں وہ چھے کے چھے لوگ نبی کریم کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ پورا معاملہ ایک گھاٹی منہ میں ایک گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہا جاتا ہے منہ خود ایک گھاٹی ہے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے جہاں پر حضرت اسمعیل علیہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی جہاں پر آپ نے کنکریاں مانی تھی وہاں پر آج کے وقت میں ایک ستون بنا دیا گیا ہے جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں تو سرکار نے وہاں پر لوگوں کو بٹھایا اور ان کو نصیحت فرمائی اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ کے یہودی تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی آخر زمہ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے لگتا ہے یہی نبی آخر زمہ ہے جو یہودی کہتے تھے جس کا ذکر یہودی کرتے ہیں اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان ابھی لے کر نہ آئیں اور ہم سے پہلے وہ یہودی ایمان لے آئیں یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف و اسلام ہو گئے اب یہ چھے لوگ مدینہ طیبہ جب واپس گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو سمجھایا پھر اگلا سال آیا تو موسم حج جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر منہ تشریف لے گئے وہاں پر جم رہے وہی پر اقبہ جو جسے کہتے ہیں گھاٹی وہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے بارہ اشخاص ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی انہی میں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اس حدیث کے راوی ہے جو اس حدیث میں موجود ہے جن بارہ لوگوں میں یہ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور مشرب اسلام فرمایا پھر ان لوگوں نے درخواست کی یا رسول اللہ ہم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اس وقت مدینہ کو مدینہ اس کو مدینہ طیبہ نہیں کہا جاتا تھا اس وقت اس کا باپس جا رہے ہیں تو یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرما دیجئے کہ تاکہ اپنے قوم میں جا کر وہ دعوت و تبلیغ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن سامت کو وہاں پر مقرر فرمایا پھر اگلا موسم حج آیا اگلے موسم حج میں مدینہ طیبہ سے ستر افراد تشریف لائے اور سرکار نے اسی عقبہ کے پاس ان کو بٹھا کر ان کو دعوت و تبلیغ فرمائی اور بیعت فرمائی ان ستر لوگوں میں سے بارہ لوگوں کو منتخب سرکار نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے قبیلوں میں جا کر دعوت اسلام دیں گے اور یہی یہی وہ موقع تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو نے وہاں پر ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر چند باتیں بیان فرمائی اور کہا کہ رسول دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے ہیں ہم یہاں پر مکہ مکرمہ میں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو یہاں پر کوئی تکلیف ہم نہیں پہنچنے دیتے ہم چاہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس بات کا وعدہ کرو اور اہدو پیمان لو کہ مدینہ طیبہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوگے تو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مدینہ طیبہ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے اہدو پیمان کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں آپ کی حفاظت کے لئے حاضر ہیں اور جو اہدو پیمان کیا اس اہدو پیمان پر وہ کھرے بھی اترے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں موسم حج یعنی ذل حجہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور سفر میں سرکار نے ہجرت مکہ مکرمہ سے شروع فرمائی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول شریف کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے جب وہاں پر گئے تو جو معاہدہ ہوا تھا جو اہدو پیمان ہوا تھا اس پر وہاں کے مسلمان کھرے اترے اور انسار نے اتنی حمایت اتنی مدد نبی کی ہی صرف نہیں بلکہ جتنے بھی مسلمان ہجرت کر کے گئے تمام کی کتنی مدد کی حدیثوں میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں پیمان ہوا تھا مرس اہدو پیمان پر وہ گھرے اترے یہی بات تھی کہ مدینہ منورہ میں اسلام سکون سے حرکت کی طرف آ گیا اب اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگے تو اس طریقے سے اسلام مدینہ منورہ میں پھیلا تو اب آپ کے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اس باب اس باب میں بیعت اقبا کا ذکر ہوا شب اقبا جو بیعت سرکار نے جو اہدو پیمان لیا تھا اس کا ذکر اس حدیث میں ہوا اور اس میں اہدو پیمان یہی لیا تھا حضرت ابباس نے یہی کہا تھا ان لوگوں سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی اگر محافظت کریں تو سرکار مدینہ تشریف لے کر آئیں گے اب ان لوگوں نے اس اہدو پیمان کی کتنی نگہ داشت کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسار کو انسار اسی وجہ سے کہا گیا اور ماہ قبل کے باب میں یہی تھا کہ آیت الیمان حب الانسار و آیت النفاق بغض الانسار انسار سے ہی متعلق تھا وہ باب تو اب یہ باب بھی اس باب سے ہی متعلق ہو گیا دونوں بابوں میں ربط ہو گیا اور دوسرا باب پہلے باب کے لئے فصل کے درجے میں ہو گیا اس لئے امام بخاری علیہ الرحمت و الرزوان نے صرف باب کہہ کر گویا کہ فصل کہہ دیا اور اس پر کوئی عنوان باب قائم نہیں فرمایا